مختلف ٹی وی چینلز پہ رہا اور مصروفیت بہت زیادہ رہی اس لیے میں آپ تک پوائنٹ او وی نہیں دے سکا لیکن ایک بات میں بتا دوں آج سپریم کورٹ کی ہیرنگ میں میں موجود تھا اور سپریم کورٹ نے بلکل صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ یہ میٹڈ ٹیک اپ کی اور یہ بھی کانسٹویشن پٹیشن کا کیا ہے چونکہ حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں سے کوئی معاملہ زیرے التباہ نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن کرانے کے حوالے سے میری پٹیشن ڈسپس کر دی تھی بائیس فروری کو سوہ بارہ بجے کریم اور اس کے چھے گینٹے بعد الیکشن کمیشن الیکشن پوسپون کر دیا تو ریمیڈی سی پی ایلے میری وہ بھی آ رہی اور معاملہ اب سپریم کورٹ کے سامنے ہیں دوسری بات ہے ٹائم باد رہا ہے ٹائم دوڑ رہا ہے نوے دن کا ٹائم گزر رہا ہے تو پھر کس نے ٹیک اپ کرنا ہے آپ کی آلہ عدالتوں کی ڈیوٹی ہے بنیادی حقوق کا تحفظ رہم کرنا اور انفورسمنٹ کرنا اور جو جو ڈیبیٹ شروع کی گئی جسیس سید منصور علی شاہ کے ڈائسینڈ نوٹ کے اس کی کوئی آئینی اور قانونی حصیت نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تاریخی طور پر پی ایل ڈی دو ہزار بائیس سپریم پورٹ تین سو چھے جو بینچ بنانے کے حوالے سے استحقاق یا ماسٹر آف تی روستر وہ چیف جسیس پاکستان ہے چیف جسیس پاکستان جائیں کس کو بنانا ہے کس کو رکھنا ہے کس کو نکالنا ہے اب یہ سیکرل لاؤ چکا ہوا ہے اس میں کوئی ڈسپیوٹ رہ نہیں گیا اور اب اسٹیج کے اوپر ہم ڈیبیٹ چھیڑے تو یہ اکیڈم ایکس ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے لیک اس کے آئین اور قانون سے دور تک واسطہ نہیں ہے اس فیصلے میں دوسری جو بات کہی گئے یہ ہے کہ جناب وہ جو دو ججز کا فیصلہ کی ہے وہ فیصلہ نو میمبر بینچ نے دسکت کیا ہوا ہے اور دسکت کر کے نیا میمبر بینچ کونزڈی کنسٹیٹ کرنے کی بات خود اسی اسی فیصلے و گیرے اندر کی ہوئی ہے پھر پانچ میمبر بینچ کا آگیا پانچ میمبر بنچ کا فیصلہ پڑھیں اور پانچ میمبر کے بینچ کے فیصلے میں اگر آپ آپ صرف اتنا دیکھ لیں کہ اس پانچ میمبر بینچ بینچ کے فی میں اگر ایک بات بڑی واضح طور پر آگئی ہے ججیز لکھتے ہیں کہ سیپریڈ نوڈ اٹیج کیا ہوا ہے اور دوسرا کرتے ہیں سیپریڈ نوڈ ایک آرڈر اور سیپریڈ نوڈ کی بات کی ہے تو پانی میمبر نے جو دسخت کی ہے وہی آرڈر آف دی دی ہے وہی آرڈر آف دی کوٹ ہے اور اس آرڈر آف دی کوٹ کے مطابق تو نوے دن کی اندر وہ جو ٹائم دیا ہوا ہے میرے پوسیبل ٹائم اس کے مطابق الیکشن ہونے ہیں اس میں پٹیشنوں کو منٹین نے کہا گیا اب آکے دو میمبر اگر کہہ دے دو میمبر اور کیا تو پھر آپ کو پھر جانا پڑے گا وہ غلام محمود ڈوگر والی درخواست کی اندر جسید سید مظاہر علیہ اکبر نکوی صاحب نے سوہ موٹو کا کہہ دیا کہ سوہ موٹو لینا ہے تو انہوں نے تو ہولڈ کر دیا جب آپ ہولڈ کر دیا دو کا وہ لے اور تین کا یہ لیں تو پھر اس طرح پانچ میمبر بینچ یہ بھی بنتے ہیں ہمیں اس ڈیبیٹ میں پڑھنا نہیں چاہیے ہمیں ایڈمیسٹریشن آف جسٹس کو سامنے رکھتا ہوئے آگے کی طرف چلنا چاہیے الیکشن نہیں ہو رہے اس ملک کے اندر اس ڈیبیٹ میں کیوں کنفیجن کریڈ کی جا رہی ہے الیکشن کرائیں نوے دن کے اندر اور اب جب معاملہ سوبریم کورٹ کے سامنے ہے سوبریم کورٹ میٹر کو ٹیک اپ کر چکا ہے نوے دن میں سے کیسے نکلائیں دو سو چوبن ریسکیو نہیں کرتا اب یاد رکھیے گا پوسٹ فیکٹو اپروول کے حوالے سے بات ہے اور اس میں الیکشن کمیشن کا اختیار الیکشن کمیشن کا فیصلے میں اتنے ہی بہام ہے اتنے ہی بہام ہے